پریس بریفنگ کے دوران ڈی جی آئیس پی آر نے ایس آئی ایف سی کے قیام کے مقصد کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ ایس آئی ایف سی اور میشت کے دیگر شعبوں میں فوج کا کردار حکومت کی منشاہ کے مطابق صرف اور صرف سہولت کاری کا ہے قام عرصے میں ایس آئی ایف سی نے انتظامی پولیسی سازی اور رابطہ کاری کے سطح پر پیش بہا خدمات انچام دی ہیں گزشتہ ڈیڈ ماہ میں سعودی عرب کی جانب سے قصیر سرمیکاری پر آمادگی اور پاکستان کے اقتصادی محول پر اعتماد ان کوشوں کا مو بولتا ثبوت ہے ڈی جی آئیس پی آر کا کہنا تھا کہ افواز کی صلاحیت کو معیشت کی بہتری کے لیے دنیا بھر میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن پاکستان میں جوٹ اور پروپگنڈا اس قدر بڑھ گیا ہے کہ ایسے مصبت اقدام کو بھی تنقید کی نظر سے دیکھا جاتا ہے یہ ایک شفاف ادارہ ہے جس میں اعلیٰ پیشہ ورانہ صلاحیت کے حامل سیول اور فوجی افسران مل کر باہمی تعاون سے ملکی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں ایسے ایف سی میں اور جو معیشت کے باقی جو شعبے ہیں اس میں جو فوج کا رول ہے وہ سہولتکاری کا ہے ایس پر دی منشاہ جو ہے حکومت کی منشاہ کے لیے تھا ڈی جی آئیس پی آر کے مطابق پاک فوج کی آلہ انسامی اور ٹیکنیکل صلاحیت کو مدے نظر رکھتے ہوئے حکومت چاہتی ہے کہ اسے پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے سہولتکاری اور رابطہ کاری کے لیے استعمال کیا جائے